اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد وآل فراجہوں نحج البلاغہ میں مذکور ہے کہ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام سے ایمان کی حقیقت و ماہیت کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایمان چار ستونوں پر قائم ہے سبر، یقین، عدل اور جہاد پھر آپ علیہ السلام نے سبر و یقین کی چار چار شاخوں کا تذکرہ کیا اور عدل کے متعلق یہ ارشاد فرمایا عدل کی چار شاخیں ہیں تہوں تک پہنچنے والی فکر اور علمی گہرائی اور فیصلہ کی خوبی اور عقل کی پائداری چنانچہ جس نے غور و فکر کیا وہ علم کی گہرائیوں سے آشنا ہوا اور جو علم کی گہرائیوں میں اترا وہ فیصلہ کے سرچشموں سے سیراب ہو کر پلٹا اور جس نے حلم و بردباری اختیار کی اس نے اپنے معاملات میں کوئی کمی نہیں کی اور اس نے لوگوں میں نیک نام رہ کر زندگی بسر کی حضرت علیہ السلام کے اس فرمان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عدل کی تہ تک پہنچنے والی فکر اور علمی گہرائی اور فیصلہ کی خوبی اور عقل کی پائداری کی اشد ضرورت ہے اگر کسی میں ان اناثرِ عربا میں سے ایک انصر بھی کم ہو تو وہ عدل نہیں کر سکے گا اور ایسا شخص قاضی بننے کے اہل نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت دعود علیہ السلام کی ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی کہ ہم نے انہیں فیصلہ کی قوت عطا کی تھی اور ان کی زندگی میں بھی ایک ایسا مقام آیا جب ان کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے فیصلہ کی اصلاح کی تھی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اپنے وقت کے بہترین منصف تھے مگر حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے عظیم ترین منصف اور جج تھے اور آپ انصاف کی اس آخری منزل پر فائز تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلہ کے خلاف اپیل کرنا حرام قرار دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کرنا اہل ایمان کا شیوہ مقرر کیا گیا حضرت علی علیہ السلام نبوت کے دروازہ تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں آپ علیہ السلام کو قاضی مقرر کیا تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع میں یہ اعلان کیا تھا کہ علی تم میں سے سب سے بڑا قاضی ہے حضرت علی علیہ السلام نے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی عجیب و غریب فیصلے کیے تھے جنہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سراہا تھا آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد خلفاء سلاسہ کے اہد حکومت میں بھی اکثر و بیشتر مسائل آپ ہی حل کیا کرتے تھے خلفاء سلاسہ کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنی خلافت کے دوران بھی فیصلے فرمائے آپ علیہ السلام کے فیصلے رہتی دنیا تک کائنات کے تمام قاضیوں اور ججز کے لیے نمونہ عمل ہے اور ہر دور کے منصف مزاج حضرات آپ علیہ السلام کے فیصلوں کو اپنے لیے مشعل راہ قرار دیتے آئے ہیں علی کائنات کے وہ عظیم انسان ہیں جنہوں نے رہتی دنیا تک انمٹ نکوش چھوڑے ہیں آپ علیہ السلام کی زندگی ایک کامل و اکمل اسوا ہے جس میں کسی قسم کی کجی نہیں ہے آپ علیہ السلام جب عہدہ امامت و ولایت پر متمکن ہو کر فیصلہ کرتے تو آپ علیہ السلام کو فقط رضاِ الہی ملہوز ہوتی تھی آپ علیہ السلام کی زندگی کا یہ روشن پہلو بھی ہے کہ جب آپ علیہ السلام کے دروازہ ولایت پر آپ علیہ السلام کے کٹڑ دشمن یا اقتدار پر براجمان ہونے والے بھی کوئی مشکل مسئلہ لے کر آتے تو آپ علیہ السلام خندہ پہشانی سے ان کا مسئلہ حل کرتے کیونکہ آپ علیہ السلام کے منصب کا تقاضی یہ تھا کہ آپ بنی نو انسان کے مسائل کو حل کریں اور ان کی مشکل کشائی کریں ناظرین و سامین آنے والے دنوں میں ہم مولا علی علیہ السلام کے وہ فیصلے جو انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفہ سلاسہ کے ادوار میں کیے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے آپ تمام سے دعا کی التماس ہے اللہم سلعالی محمد وآلہ محمد واجل فارجہ